ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب پندرہ ستمبر نائنین ففٹی نائن کو دیش میں دوردشن کے روپ میں ٹیلیویجن کی شروعات ہوئی تب شاید ہی کسی نے سوچا تھا کہ کسی دن یہ ٹیلیویجن گھر گھر کا حصہ بن جائے گا اپنے جیون کے پجازوے سال میں ٹی وی ہر گھر کا ایک ایسا اہم میمبر بن گیا ہے جو بہتوں کو بہت ساپ پیارہ ہے دولارہ ہے نائنین ففٹی نائن میں دلی کے اندرے سے پریوک کے روپ میں ٹی وی کی شروعات ہوئی اور اس کا سروکار صرف ساماجک شکشہ تھا مگر پندرہ اگس نائنین سفٹی فائیو سے ڈیلی ہر روز ایک ہندی سماچار بولٹن شروع کر دوردشن کو سماچار کا مادھیم بھی بنا دیا گیا بعد میں دوردشن نے فلمی گیتوں کے پروگرام چترہار اور چھائے گی تو اس کے بعد سنڈے فیچر فلم کو شروع کر کے ٹیلی ویجن کو انٹرٹینمنٹ کا میڈیم بھی بنا دیا اس سے پہلے ساماجک شکشہ کو لے کر ناٹک اور کرشی درشن جیسے پروگرام ہی دوردشن پہ آتے تھے مگر نانین سیونٹی کے دشک میں جب ہندی سینما کی پاپلیرٹی تیز سے بڑھتی جا رہی تھی اور فلمیں یا گانے دکھانے کے لیے کافی پیسے خرچ کر کے دور جانا پڑتا تھا تب یہ منونجن گھر کے اندر ہی ملنا ممکن ہونا لگا تو دوردشن کی لوگ پریتہ بڑھنے لگی پاپلیرٹی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ وہ دور تھا جب محلے بھر میں کالنی بھر میں مشکل سے ایک دو گھروں میں ٹی وی سیٹ ہوتا تھا پھر سرکاری سطر پہ بھی سامودائی کیندرہ اور سکول کالج میں ٹی وی پردان کیے جانے لگے لیکن تب جس گھر میں ٹی وی سیٹ ہوتا تھا تب بدھوار کے چطرہار گروار کے چھائیگیت اور سنڈے کی فلم کے سمیہ میں اس گھر میں اڑوس پڑوس والے ہی نہیں دور رہنے والے رشتے داروں کا بھی میلا لگ جاتا تھا سنڈے فلم چطرہار اور چھائیگیت نے دور دشن کی لوگ پریئیتہ تو بڑھا دی مگر اسے اس کارن کئی ساماجک آلوشناوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ایسے میں دلی، ممبئی اور لخنو دور دشن کے اندروں سے اچھے ناٹک اور سیریل بنانے کا زور دیا جانے لگا دور دشن نے سب سے پہلے پلیٹ فارم اور پھر لڈو سنگھ ٹیکسی والا سیریلز بنایا یہ سیریل فلم فرمیٹ سکسی نمیم پے بنائے گئے کسیٹس پر سیریل ننمان بعد میں شروع ہو دیش کا پہلا نیٹورک سیریل دادی ماں چاگی تھا جس نے پاپولیریٹی کے نئے آیام بنائے ساتھ ہی اس دور میں لخنو کینڈر کا سیریل بی بی ناتیوں والی بھی درشکوں کو کافی پسند ہوئے لیکن ٹیلیویجن کی دنیا میں پہلی کرانتی آئی ساتھ چولائے نائنٹین ایٹی فور کو ایک ہندی سیریل کیسے گئے وہ کرانتی کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ٹیلیویجن کی دنیا میں پہلی کرانتی آئی ساتھ چولائے نائنٹین ایٹی فور کو سیریل ہم لوگ سے منہور شام جوشی دورہ لکھت پی کمار واسدیو دورہ نردیشت ہم لوگ راشتری پرسارن میں ٹیلی کاسٹ ہونے والا یہ دیش کا پہلا سوپ اپیرہ تھا جس نے ٹیلیویجن کے معنی ہی بدل دیئے ڈائیمنشنز ہی بدل دیئے دیش میں سپانسر ٹیلیویجن سیریلز کی ہم لوگ نے ایسی بنیاد رکھی کہ اس پہ لگاتار کئی سیریلز بڑے پیمانے پہ بننے گئے کئی پروڈکشن ہاؤسز شروع ہو گئے ہم لوگ کی زبردست کامیابی کے بعد دیش میں سیریل یک کی شروعات ہو گئے نائن ایٹی فائی میں دوردرشن نے ہر روز دیر شام کا ایک سمیہ سیریلز کے لیے پکا کر دیا ہر سیریلز کو لگ بھگ پچیس منٹ کے تیرہ اپیسوڈ دیئے گئے جن میں کامیڈی، چاسوسی، سہیتک اور بچوں اور مہلاؤں سماندھی سیریلز تھی جیسے بیسٹر وینوت، میسٹر یا میسس، سفر نامہ، تٹلیاں، بابا جی کا بائیوسکوپ، درپن، پہنگست اور بند تے بگڑتے دوردرشن نے آہستہ آہستہ اپنا وجود بنانا شروع کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو کامیڈی، سوشل اور ڈیٹیکٹیو سیریلز کے قارن دوردرشن کو بہت ساری لوگ پریادہ ملے لگی لیکن سب سے زیادہ پاپولارٹی، سب سے زیادہ ایکسپٹنس دوردرشن کو تب ہوئی جب پچیس جنوری 1987 کو دوردرشن پہ رامائن اس سیریل کی شروعات ہوئی آرزو، آنکھیں اور گیت جیسی ہٹ فلموں کے پروڈیوسر رامان انساغر نے اس سیریل کو رامائن کو بنایا تھا جسے سنڈے صبح نو بجے کا پرسارن سمیہ دیا گیا اپنے پہلے تین ہفتوں میں ہی اس سیریل نے ایسی لوگ پریادہ پائی کہ سیریل کے پرسارن کے سمیہ سڑکیں ایسی سونی ہو جاتی تھی کہ مانو دیش بھر میں کرفیو لگا ہو رامائن اس دھارمک سیریل نے دوردرشن کو ایک نئی اڑان دی اور دوردرشن گھر گھر میں پہنچ گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو رامائن اس سیریل کے بعد ہی دیش کی عام جنتہ کو احساس ہوا کہ ٹی وی کتنا شکتی شالی مادگیم بن سکتا ہے کتنا پاہ فل میریم بن سکتا ہے ہم لوگ اور رامائن کے بعد دیش بھر میں ٹیلیویزن سیٹ بکنے کی لہر سی چل گئے نانین سیونٹی میں دیش میں جہاں چوبیس ہزار آٹھ سو اڑتیس ٹی وی سیٹ تھے وہاں ہم لوگ کے بعد انیس سو چوراسی میں چھتیس لاکھ بتیس ہزار تین سو اٹھائیس ٹی وی سیٹ ہو گئے اور نانین ایتی سیونٹ کی رامائن کے بعد تو یہ فگر لگ بھگ دگنا ہو گیا رامائن کی اپار سفلتا کے بعد ٹیلیویزن پہ دھارمک سیریل کی باڑھ آ گئیں جن میں سب سے زیادہ پاپلر ہوا بی آر چوپرا کا مہا بھارت دو اکٹیوبر نانین ایٹی ایٹ کو شروع ہوا یہ سیریل سفلتا کے ہی نہیں کمائی کے بھی بہت سارے نئے ریکارڈ قائم کر گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دو درشن نے دیش میں اپنے جنب کے جہاں پچاس سال پورے کی ہیں وہاں دیش کے سیریل یک کے پٹیس سال پورے ہو گئے ہیں دوستو ایک وقت تھا جب کچھ لوگوں نے ٹی وی کو ایڈیٹ باکس تک کہہ دیا تھا فلم والے تو ٹی وی سیریل میں کام کرنے پر ناک مہن سکوڑتے تھے لیکن آج بڑے سے بڑا سٹار بھی چھوٹے سے ٹی وی باکس کے سامنے بونہ ہو کر رہ گیا ہے کون بنے گا کروڑ پتے اس گیم شو نے امیتاب بچن کے بلندیوں کو اور اونچا کر دیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوردرشن نے اپنے سیریل لیوپ میں ایک سے ایک یادگار سیریل دیئے ہیں جن میں ساہتیا پہ بہت سارے سیریل آدھارت تھے کتھا ساغر ایک کہانی شریقان نرملا کرم بھومی مجرم حاضر چندرکانتا مالکوڑی دیز اور جروکہ جیسے جیسے بہت سے نام ہیں جن کی کہانیاں کسی نہ کسی ساہتیا کرتی پہ آدھارت تھی دوردرشن کے ایک کہانی اس سیریل کی ہی مثال دیجئے یہ دراصل ایک ٹیلیویجن سیریز تھی ہر اپیسوڈ میں ایک الگ کہانی آئے کرتی تھی اور اس سیریز کی کہانیاں ہندوستان کی سبھی بھاشاؤں سے لی گئی تھی دراصل فرنچ اور اٹالین کہانیاں بھی اس سیریل میں شامل کر دی گئی تھی مراتھی، سندھی، پنجابی، کرنڈا، تامل ہر بھاشا سے کہانیاں لی گئی تھی اور ایک کہانی بن گیا تھا سارے دیش کے لیے سہتیہ کا ایک بہت ہی سندر آئینہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوردرشن پہ سہتیہ پہ آدھارت کئی ٹیلیویجن سیریلز اور کئی ٹیلیویجن سیریز ہیں ہسٹوریکل سیریلز میں شام بینگل کا بھارت ایک کھوج گلزار کا مرزا غالب بی آر چوپرا کا بہادر شاہ زفر سنجیخ خان کا دیس سوڈ آف ٹیپو سلطان اور ہیمم آلنی کا چھانسی کی رانی جیسے شاندار سیریل کی بھی کمی نہیں اور اسی طرح دوردرشن پہ دیش بھکتی اور دیٹیکٹیو سیریلز بھی بہت سارے آئے بہت سارے دکھائے گئے جن میں کہاں گئے وہ لوگ اور کرمچن جیسے ایسے سیریل رہے جو بھولائے نہیں بھول دوردرشن نے بہت سارے سیریلز دے بہت سارے پروگرام دکھائے اور اپنی ساماجک ذمہ داری بھی بخوبی نبھائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پہلے جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تب بدھوار کے چطرہار گرووار کے چھایا گیت اور سنڈے کی فلم کے سمیں اس گھر میں اڑوس پڑوس والے ہی نہیں دور رہنے والے رشتے داروں کا بھی میلا لگ جاتا تھا دیش بھر میں آج بھی دوردرشن کے درشکوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسے پریواروں کی کمی نہیں جو پرائیویٹ چینلوں کا بھدہ پن دیکھنے کی جگہ دوردرشن کی کارکم دیکھنا پسند کرتے ہیں دوردرشن نے سب سے پہلے پلیٹ فارم اور پھر لڈو سنگ ٹیکسی والا یہ سیریل بنائے اس کے بعد دوردرشن پہ آئے غامائن اور مہابارت جس نے دوردرشن کی لوگ پری اطا کئی گناہ بڑھا دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو دوردرشن کے کچھ سیریل ایسے بھی تھے جو چھوٹے سیریل کے روپ میں شروع ہوئے مگر ان کی چنگاری ایسی تھی کہ انہوں نے اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دیا ایک سیریل تھا دوردرشن پہ جس کا نام تھا ادھکا جس نے بہت ساری ساماجک پرمپراؤں پہ اپنی خوبصورت کہانیوں کے ساتھ دی قویتہ چودری کے اڑان نے تو لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اوڈیڈی کے سیریل شانتی نے بھی ایک بہت ہی یادگار اتحاس رچا وہیں دیش ویبھاجن کی بیک گراؤن پہ بنے منہور شام جوشی اور رمیس سپی کے بنیاد اور بھیشم سہانی لکھت اور گوون نیہلانی کا تمس بھی کئی تراسدیوں کی کتھا سشکتھنگ سے کہنے میں کامیاب رہے ہیں ان سیریلز نے دوردرشن پہ اتحاس رچا یادگار اتحاس ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو رشکیش مکر جی کے ہم اندوستانی اور تلاش نے بھی دوردرشن پہ اپنے رنگ جم کر بکھینے کالی میں پڑھتے یواؤں کی زندگی پہ بنے چنوٹی اور سکولی بچوں پہ بنے نیم نے تو سٹورنٹس کو ہی نہیں ٹیچرز پیرنٹس اور ایڈنسٹریشن تک کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا اسی طرح ہسپیل کی زندگی پہ بنے جیون ریخہ سیریل نے میڈیکل پروفیشن کی سچائیوں کو کھول کے رکھ دیا ایکسپوز کر دیا گل گلشن گل فارم ایک محل ہو سپنوں کا اور جنون جیسے سیریل بھی سب سے الگ اور ہٹ کرتے ہیں لوگوں نے ان سبھی سیریلز کو بہت پسند کیا اور دوردرشن نے اپنی الگ جگہ بنانا جاری رکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دوردرشن نے درشکوں کو جہاں خوب جھگ جھوڑا خوب رولایا کافی کچھ سوچنے میں مجبور کیا وہیں اپنے دھیروں سیریلز سے جم کر بور بھی کیا تو وہاں کچھ بے مثال کومیڈی سیریل بھی دیئے جن میں ایک سیریل بہت ہی پوپلر ہاں وہ تھا یہ جو ہے زندگی اور نکر ساتھ ساتھ منور شام جوشی کا ککا جی کہن سب سے الگ سیریل بنا تھا سادھی سایت ایک اور سیریل تھا دوردرشن پہ جو کافی پوپلر ہوا وہ تھا دیکھ بھائی دیکھ اور زبان سمال کے نے بھی لوگوں کو بہت انٹرٹین کیا اور دوردرشن نے لوگوں میں اپنی پوپلرٹی کو بنائے رکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو حالانکی آج دیش میں ٹیلیویزن چینلز کی باہر آ گئی ہے لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو تک دوردرشن اپنے اکیلے دم پہ پورے دیش کو اپنی گرفت میں باندھے ہوئے تھا جبکہ 15 آگست نائنین ایٹی ٹو سے پہلے تک اس کے سبھی پرسارن بلیک این وائٹ ہوا کرتے تھے اس کے بعد وہ رنگین بننا شروع ہوا دوردرشن نے اپنا دوسرا چینل دلی سے 17 ستمبر 1984 کو شروع کیا بعد میں ممبئی کلکتہ اور مدراز کے اندروں نے بھی دوسرے چینل شروع کی لیکن یہ دوسرا چینل کہیں بھی درشکوں میں اپنی خاص الگ پہچان نہیں بنا پا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو دوردرشن کی چال دھال اور رنگت بدلی 1993 میں دوردرشن کی میٹرو چینل نے جب دیش کے مہا نگروں کو جوڑ دیا تب آدھونیک روپ میں ڈھلے سیریل شروع کر دی گئے یہ پریوگ ایک حد تک سفل رہا لیکن بعد میں دوردرشن نے اس کی جگہ اپنے نیوز چینل انٹرنیشنل چینل اور دیڑی بھارتی دیڑی انڈیا دیڑی سپورٹس اور پرادشک چینلوں کو شروع کر دیا اور ریجنل چینلز پہ زور دینا شروع کر دیا دوستو دیش بھر میں آج بھی دوردرشن کے درشکوں کی سنکھیا زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسے پریوار کم نہیں ہے جو پرائیویٹ چینلوں کا بھدہ پن دیکھنے کی جگہ دوردرشن کے کاریکٹرم دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ان دنوں دوردرشن کا سیٹلائٹ اور پرائیویٹ چینلز سے زبردست مقابلہ ہے دیز فیرس کمپٹیشن پرائیویٹ چینلز جہاں اپنے پروگرامز کے پربیسٹی پہ پانی کی طرف پیسہ با رہے ہیں وہاں دوردرشن اپنے سیمت سادنوں کے کارن ان کا مہ تاکتہ رہ جاتا ہے پھر پچھلے کئی سالوں سے پرسار بھارتی کے الگ بورڈ کے تحت آنے کے بعد بھی دوردرشن سرکاری تنتر میں بیروکرسی میں الچھا رہا ہے اسے اپنے ہر کام کے لیے سرکار کی کڑی نظر اور کرپا کی مہتاجی سے گزرنا پڑتا ہے جسے وہ کئی بار پرائیویٹ چینل سے مقابلہ نہیں کر پاتا اور مات کھا چاہتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج دوردرشن کے پاس اپنے بھویہ لیٹسٹ سٹوڈیو اور سٹیٹ آو دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے دیش کے سرکاری چینل کے ناتے بھی اسے کئی پرسارن ادھیکاروں میں منوپلی ہے اور پرائیورٹی بھی ہے یوں شہروں میں دوردرشن کے درشکوں میں دن بہ دن گراوٹ آتی جاری ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ پہلے جیسے یادگار سیریل دینے میں بھی ناخامیاب رہا ہے صرف سنسارگ، یگ، جیہنمان، اوم نمش شوائے آپ بیتی، کشمکش اور ہری مرچی، لال مرچی جیسے کچھ ہی سیریلز سفلتا پا سکے ہیں پھر بھی کل ملاکت دوستو دیش بھر میں آج بھی دوردرشن کے درشکوں کی سنکھیا زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسی کئی فیمریز ہیں جو پرائیورٹ چینلز کے بھدے پن کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں اور وہ دوردرشن کے پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں کبھی سمیلن ہو یا مشاعرہ یا شاستی سنگیت کے پروگرام ان کو آج بھی دوردرشن ہی دکھاتا ہے کیونکہ دوردرشن ایک سرکاری مادھیم ہے اس لئے وہ بہت شکتی شالی بھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دوردرشن اپنے آپ میں بدلاؤ بھی ضرور لائے گا اس کی ہمیں امید ہے دوستو ہمیشہ اپنی دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر